پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انشاءاللہ حضرت کیسے ہیں یہ ہوتا ہے عقیدہ میں مل جاتے ہیں اب اتنی اس کے ساتھ دوستی کی اس نے اظہار محبت کیا کہ حضرت نے اپنا یہ راز بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں ایک ہزار اشرفیاں ہیں اور فلان جگہ میں جا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں انویسٹ کر دوں تو تھوڑا تھوڑا آتا رہے تو میں دین کے کام میں فری ہو کے کام کرتا رہا ہوں یہ بات کہتے ہیں اب کیا ہوا اب وہ بہر اجاز میں چل رہے ہیں ایک صبح میں کیا ہوا وہ شخص اٹھا اور صبح اٹھتے شور مچا دیا میری ایک ہزار اشرفی چوری ہوگی میری ایک ہزار اشرفی چوری ہوگی شور مچا دیا پورے بہری جہاد میں اب جناب وہ حلچل مچ گئی تو ملہ نے کہا ہے تلاشی رو کہ تلاشی رو بھئی یہ پوری اس کشتی میں سے کسی شہر نے چوری کیے جی اب باہر سے کون آئے گا کیونکہ ہم تو دریان میں ہیں اب آپ یہ اس کی چال سمجھ رہے ہیں اب امام بخیر رحمت اللہ نے دیکھا ہے یہ تو وہی ہے جس کو میں نے یہ راز بتایا کہ ہزار اشرفیاں میرے پاس ہیں اور یہ وہی شور مچا رہا ہے اور اب جب تلاشی شروع ہوگی تو ہزار اشرفیاں نکل آئیں گی اور اشرفیوں کے اوپر تو نام نہیں لکھے ہوتے کہ یہ کس کے نام کے ہیں کیونکہ کیش رکھے ہم بھی کونسا اس کے نمبر لکھتے ہیں کہ یہ نمبرین والے میرے ہیں یہ نمبرین والے اس کے ہیں اب جب یہ شور مچا ہے اب امام بخیر رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور وہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی چپکے سے کشتی میں سے نیچے دریان میں پھینک دی ایک ہزار اشرفیاں اس زمانے کی پھینک دی اور مطمئن ہوکے بیٹھ گئے اب حضرت کا جب نمبر آیا تلاشی لی پورا کچھ بھی نہیں سب بڑے حران ہو اور اس سے شک بھی ظاہر کیا ہو سکتا یہاں ہو کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی وہ بڑا شرمندہ ہوا اس کے بعد جب منزل پہ اتر گئے تو جا کے امام بخاری کو ملا کہا کہ وہ ایک ہزار اشرفیاں آپ کی کہاں گئی ہیں آپ تو کہہ تھے آپ کے اشرفیاں ہیں کہا کہ میں نے دریان میں پھینک دی دریان میں اتنی بڑی رقم آپ نے دریان میں پھینک دی کہا کہ ہاں کہتے ہیں کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا کیا جواب دیا فرمایا کہ وہ ایک ہزار اشرفی سے زیادہ میری سقاحت تھی میری سقاحت جو معاشرے میں میری سقاحت ہے کہ محدث اور مفسر ہوں اور یہ سقاحت ایک ہزار اشرفی پر قربان نہیں کی جا سکتی اس لئے میں ہزار اشرفیاں قربان کر دی لیکن اگر یہ نکل آتی چوری تو تاریخ یہ کہتی کہ امام بخاری نے چوری کی تھی کون یہ تحقیق کرتا کون یہ میری بات سنتا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی تو میں نے آج تک جو سقاحت علمی حدیث کے اندر حاصل کی تھی شب و روز میں نے ایک کر دیا تھے خدا کے رسول کو رازی کرنے کے لیے ایک ایک حرف کو دیکھنے کے لیے رات کو سترہ سترہ دفعہ اٹھ کے پندرہ پندرہ بیس بیس دفعہ اٹھ کے چراغ درست کر کر کے حدیثیں لکھی تھی تو میں اپنی سقاحت کو ایک ہزار شرفی کے لیے قربان نہیں کر سکتا لیکن آپ بتائیے رہا کہ دیکھو امام بخاری جیس آدمی لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اس لئے راستے میں آپ چل رہے ہیں کوئی راز نہ بتائیں کہ آپ جا کر رہے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پر ہے کیا ہے لہٰذا راز بتایا اسی وقت آپ کو پر جائے فورا وہ دشمہ حملہ کرے گا